جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایولوشن کے لحاظ سے جانوروں کے مختلف گروپس کے درمیان میں تعلق موجود ہے اور اس تعلق کو سمجھنے کے لیے ایولوشنری ٹری ڈائیگرامز کافی مددگار ثابت ہوتی ہیں ایولوشنری ٹری ڈائیگرامز سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کون سا اینیمل گروپ کس گروپ سے ایوالو ہوا ہے اور اگر ساتھ میں ٹائم سکیل بھی موجود ہو تو یہ بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ایولوشن کتنا عرصہ پہلے ہوئی تھی مگر اس کے باوجود ایولوشنری ٹری ڈائیگرامز کی چند ایک لیمیٹیشنز بھی ہیں اور آپ کو ان لیمیٹیشنز کا پتہ ہونا بھی ضروری ہے تاکہ آپ ان ٹری ڈائیگرامز کو پڑھتے ہوئے انہیں ذہن میں رکھیں پہلی لیمیٹیشن تو یہ ہے کہ ایولوشنری ٹری ڈائیگرامز میں سپیشیز سے اوپر والے لیولز میں ریلیشنشپ ظاہر کیا گیا ہوتا ہے مثلا کلاسز یا فائلہ کے درمیان میں ریلیشنشپ وغیرہ اس کا مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ پوری کی پوری کلاسز یا پورے کا پورا فائلہ کسی دوسرے گروپ کا انسیسٹر ہے جو کہ مس لیڈ کرتا ہے کیونکہ ایولوشن کلاسز یا فائلہ کے لیول پر نہیں ہوتی بلکہ ایولوشن کس سپیشیز کے اندر موجود ایک خاص پاپولیشن کے اندر ہوگی ناک پوری کلاس یا فائلہ وغیرہ میں اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسیسٹر گروپ اور ڈسینڈن گروپ کی عمر ایک ہی ہوتی ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ ایک دوسرے سے ایولو کیسے ہو سکتے ہیں مثال کے طور پر ایسا ممکن نہیں ہے کہ والد اور بیٹے کی عمر بربر ہو اور آج جتنے بھی انیملز کے مارڈن ریپریزنٹیوز موجود ہیں وہ ٹری ڈائیگرامز کی شاخ کی ٹپس کے اوپر ہونے چاہیے کیونکہ یہ سب گروپ بلکل ریسنٹلی وجود میں آئے ہیں اور ان سب کا کامن انسیسٹر سیم ہے اس لیے زولوجسٹ مارڈن ریپریزنٹیوز کو صرف ایک اندازے کے طور پر دیکھتے ہیں کہ اصل انسیسٹر کے اندر کون کون سے کریکٹرز ہوں گے مثال کے طور پر اگر یہ کہا جائے کہ تمام یوکریوٹس کا انسیسٹر پروٹیسٹا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام یوکریوٹس پیرامیشیم، امیبا یا سپائرو جائرہ سے ایوال ہوئے ہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام یوکریوٹس کے انسیسٹر میں پروٹیسٹا والے کریکٹرز موجود تھے اور اسی طرح اگر میملز رپٹائل سے ایوال ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میملز ساپ سے یا کچھوے سے ایوال ہوئے ہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میملز کے انسیسٹر میں ریپٹائلز والے کریکٹرز موجود تھے دوسری لیمٹیشن یہ ہے کہ ایولوشنری ٹری میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایولوشن ہمیشہ سیمپل سے کمپلیکس کی طرف ہوتی ہے مطلب ایولوشن کے نتیجے میں ہمیشہ کمپلیکس ٹری میں اضافہ ہوتا ہے مثلا پروٹیسٹا سے انیمیلیا زیادہ کمپلیکس ہے اور انورٹی بریٹ سے ورٹی بریٹ زیادہ کمپلیکس ہیں یہ بھی ایک مس لیڈ کرنے والی چیز ہے کیونکہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایولوشن کے نتیجے میں کمپلیکس ٹی میں اضافہ ہو بلکہ کئی بار ایولوشن کے نتیجے میں کمپلیکس ٹی میں کمی بھی آتی ہے اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایولوشن کے نتیجے میں ایسے کریکٹرز وجود میں آتے ہیں جو کہ ماحول سے مطابقت نہیں رکھتے جس کی وجہ سے وہ گروپ ایکسٹنگٹ ہو جاتا ہے تیسری لیمٹیشن جو مس لیڈ کر سکتی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ایولوشنی ٹری ایک باریک سٹیم سے مسلسل پھیلتا جاتا ہے جس سے یہ مطلب لیا جا سکتا ہے کہ ایولوشن ایک کنٹینیوز پراسس ہے جبکہ ایسا نہیں ہے کیونکہ ایولوشن کی ہسٹری میں کئی بار ایسا ہوا ہے کہ کچھ عرصہ کے لیے ایک گروپ میں بہت ہی زیادہ رفتار سے نئے سپیشیز وجود میں آتی ہیں مگر پھر ان تمام سپیشیز میں سے چند ایک ہی سروائیو کر پاتی ہیں جبکہ زیادہ تر سپیشیز ایکسٹنگٹ ہو جاتی ہیں اس لیے ایولوشن ایک کنٹینیوز پراسس نہیں ہے اس طرح سے تیزی کے ساتھ ایولوشن کا ہونا اور نئی سپیشیز کا وجود میں آنا لیکن پھر ان میں سے زیادہ در سپیشیز کا ایکسٹنگٹ ہو جانا کنٹینجنسی بھی کہلاتا ہے اور یہ ٹرم سٹیفن جے گولڈ نے استعمال کی تھی خیر جو بھی ہو ان لیمٹیشن کو لے کر ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ایولوشنری ٹریز کا استعمال ہی چھوڑ دیں کیونکہ ایولوشنری ٹریز کی اپنی ایک اہمیت ہے اور اگر ان لیمٹیشن کو ذہن میں رکھا جائے تو یہ بہت مفید انفارمیشن دینے کے صلاحیت رکھتے ہیں